موسیقی میں نے ابھی ایک لفظ بول دیا آگیا میری زبان پہ کہ لوگ کہتے ہیں امام کی بھی نہیں سنتا اور ہماری بھی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور یہ ایک مستقل مسئلہ ہے دنیا میں سب سے نازک چیز کیا ہے اگر پوچھیں تو ہر آدمی اپنی الگ الگ بات بتائیں ویسے آپ سے پوچھیں سب سے نازک چیز ٹوٹنے میں سب سے زیادہ تیز رفتار کونسی چیز ہے شیشہ اور پھٹنے میں کپڑا پھٹتا ہے نا پھٹنے میں سب سے نازک چیز ہے مخمل کا کپڑا یہ کپڑا اگر پھٹ جائے تو اس کو سیا جا سکتا ہے مخمل اگر اگر پھٹ جائے پھٹ جائے تو اس کی سلائی نہیں ہوتی پھٹ گیا تو گیا پھر ہمیشہ اس کے تار نکلتے ہیں ایک تار دوسرے سے ایک دم جدا ہو جاتا ہے اس لیے مخمل کے پھٹنے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھایا ہے تشبیح دیئے مثال کے طور پر مخمل کے کپڑے کے پھٹنے کو بہت ساری چیزوں پر بیان دیا ہے اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئیں جو بات اب میں کہنے لگا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اس کو سنیں سمجھیں اور آگے پہنچائیں یہ ذمہ داری ہے آپ کی میں نے آپ تک پہنچایا مجھ تک کسی کے ذریعے سے یہ بات پہنچی آپ کی ذمہ داری آگے دوسرے تک پہنچائیں جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے ایسے ہی مخمل بھی پھڑتا ہے مگر یاد رکھنا شیشہ ٹوٹ جائے تو شیشے کے ٹوٹنے کے بعد اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو اس میں بھی دور رکھ کر چہرہ دیکھا جا سکتا ہے چہرہ شیشے کے ٹکڑوں میں دیکھا جائے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فریم میں جوڑا جا سکتا ہے چوٹے ہوئے شیشے جوڑ لیے جاتے ہیں مخمل کا کپڑا پھڑ جاتا ہے سلائی نہیں ہو سکتا پہننے کے لائق نہیں لیکن اس کی تاریں جمع ہو سکتی ہیں اس کے دھاگے جمع ہو سکتی ہیں ان کو گولہ سا بنایا جا سکتا ہے جیسے اونی دھاگہ ہوتا ہے سب سے زیادہ نازک چیز دنیا میں مومن کا ایمان یہ جب ٹوٹ جاتا ہے نا یہ جڑتا نہیں جڑتا کیا یہ باقی ہی نہیں رہتا یہ ٹوٹتا ہی ختم ہو جاتا اس کا کوئی وجود نہیں ہے شیشہ ٹوٹے گا تو نظر آئے گا ٹوٹا ہوا مخمل پھڑے گا تو اس کے دھاگے نظر آئیں گے ایمان ٹوٹا ایمان پھڑا تو اب اس کا کہیں راکھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے دیکھو میں آپ کو بتاؤں سو سال ہزار سال اب تو سو سال سمجھاتے ہیں سو سال کسی کے مروتی سو سال ایک آدمی مومن رہا نماز روزے کا پابند رہا ذکر و اذکار کرتا رہا حرام سے بچتا رہا گناہوں سے پرہیز کرتا رہا فقر و فاقے میں تنگی میں عبادت و ریاضت کی زندگی گزاری کوئی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی لیکن جب اس کی موت کی تکلیف شروع ہوئی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ایسے حالات آئے کہ اس کی زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا اور فورا جان نکلی تو یہ جو ایک چھوٹا سا کلمہ کفر تکلیف میں اس نے کہا ہے اس کلمہ کفر کی وجہ سے اس کے سو سال کی عبادت کہاں گئی اس میں سے کچھ باقی بچا یہ کبھی جنت میں جا سکے گا یہ اسی آدمی کے ساتھ جہنم میں رہے گا جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑا تھا ایسا ہوتا نا کہ سو سال کی عبادت میں سے کچھ باقی رہ جاتا سزا ملتی ختم اس لئے میں نے بتلایا ایمان سب سے ناسکھے جیسے کپڑا پھٹتا ہے شیشہ ٹوٹتا ہے ایسے ایمان کا برطن بھی ٹوٹ جاتا ہے ایسے ایمان کی چادر بھی پھٹ جاتی ہے اور اس کو پھٹنے سے بچانا اور اس آفگینے کو ٹوٹنے سے بچانا مومن کی ذمہ داری ہے اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کونسی بات ایسی ہے جس سے میرا ایمان ختم ہو سکتا ہے دیکھو میں نے یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہی ہے سو سال کے کافر کو مسلمان بنانے کیلئے یہ کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو پوچھو وہ بھی بتائے گا سو سالہ کافر کو مسلمان بنانا ہے تو اس کے لئے لا الہ الا اللہ پڑنا ہے یہ ایک کلمہ ہے اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جس سے سو سال کا کافر مسلمان بن سکتا ہے تو ایسا کونسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے سو سال کا مسلمان کافر بن سکتا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے اب پوچھتا ہوں میں آپ سے ایک آدمی بھی انشاءاللہ نہیں بتائے گا یہ تو پتہ ہے یہ تو پتہ ہے کہ کافر کو مسلمان بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑنا ہے لیکن مسلمان کافر کس کلمے سے بنتا یہ پتہ نہیں ہے مسلمان کو تو یہ نقصان ہے اس لیے کہ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کافر بنا رہے گا اور سمجھ جارے گا میں مسلمان ہر چیز کی حفاظت کا الگ طریقہ ہے نا موبائل کے بچانے کا طریقہ الگ ہے سونے چاندی کی حفاظت کا طریقہ الگ ہے روپے پیسے کی حفاظت کا طریقہ الگ ہے کھانے کو خراب ہونے اور سڑنے گلنے سے بچانے کا طریقہ الگ ہے سونے چاندی اور پیسے کو کوئی فریج میں نہیں رکھتا اور کھانے کو کوئی لاکر اور ارمالی میں نہیں رکھتا سمجھ میں آرہی ہے بھا ہر چیز کا الگ ہے تو ایمان کے بچانے کا کیا طریقہ ایمان کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جس سے ایمان جاتا ہے وہ سیکھیں اگر وہ بات سیکھی نہیں اور زبان سے نکل گئی تو ایمان چلا جائے گا اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر مومن زندگی گزار کر مرے یعنی مسلمان رہے اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا جب وہ مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہوں گے قرآن کہتا ہے اعلان کیا جائے گا وَمْتَازُ يَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں تم کہاں ایمان والوں کے صف میں کھڑے ہوگے تم نگلو الگ ہو جاؤ تو وہ کہیں گے فرشتے ہم کیوں الگ ہوں ہم مسلمان ہیں فرشتے کہیں گے اچھا تم مسلمان ہو تمہارے اسلام کا کیا ثبوت ہے کیا دلیل ہے تو وہ کہیں گے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں ازان پڑی تھی اقامت پڑی تھی نام ہمارا مولی صاحب اور امام صاحب نے رکھا تھا اور جب ہم جوان ہوئے تو ہمارا نکاح امام مسجد نے پڑا دعا کی جب ہم مر گئے ہمارا جنازہ پڑا گیا پھر ہمارے لئے دعائے مغفرت اور عصال سواب بھی کی تو فرشتے کہیں گے اچھا یہ تو تمہیں معلوم ہے وہ وقت یاد ہے فلان دن فلان جگہ مزاق میں لاعلمی میں غصے میں تم نے فلان بات کہی تھی تو یاد کرے گا یہ اس کو یاد آئے گا کہ ہاں کہیں تو فرشتے کہیں گے بس اسی وقت تجھ کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکال دیا گیا تھا اسی وقت تُو کافر بن گیا تھا تُو نے پھر مسلمان ہونے کا کیا ثبوت دیا اس کے بعد تُو نے کہیں کسی کے سامنے کلمہ پڑا ہو کہی گا نہیں میں نے تو وہ مزاق میں بات کہی تھی وہ تو غصے میں کہا تھا فرشتے کہیں گے بس وہ مزاق کی بات ہی تیرے ایمان کے جنازہ نکال گئی اور آج تو ایمان والے گسات کھڑا نہیں ہو سکتا کافروں گسات کھڑا ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو اب کون سی ایسی باتیں ہیں اب میں آپ کو نمبر وار وہ باتیں بتاتا ہوں تاکہ یہ باتیں معلوم ہو جائیں اور یہ عام ہیں جہالت اور غفلت کی وجہ سے کشمیر میں بہت زیادہ ہیں اور کشمیر میں بھی اورتوں میں زیادہ ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر دو مسلمان میاں بیوی میں سے ایک نے کلمہ کفر کہا وہ کافر ہو گیا تو نکاح بھی ساتھی ٹھو گئے یہ مسئلہ ہے جب کسی آدمی کا ایمان ختم ساتھی نکاح بھی اب اگر اس کو ساتھ رہنا ہے تو نکاح بھی نئے سری سے پڑھنا ہے ایمان بھی نئے سری سے لانا ہے کلمہ پڑھنا ہے توبہ بعد میں حلق کرنی ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوتے ان کے لئے کلمہ پڑھنا پڑھتا ہے بیوی کو اگر کوئی آدمی طلاق دے دے تین اور اس کے بعد کہے خدا ہے بجھ اس توب پڑھا کچھ کلم پڑھا میکر معاف اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی اس کے لئے پھر نکاح نیا کرنا ہے تو وہ کلمات بہت سارے ہیں میں دو چار بتاتا ہوں تاکہ یاد رہیں آئندہ پھر بتاؤں گا انشاءاللہ یہ میں اس لئے بتاتا ہوں یہ عام ہوگئے اس لئے جگہ جگہ بتاتا رہتے ہیں ایک آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہے دکان پر ازان ہو گئی نماز کے لئے آنے والے نے دوسرے کو کہا چلو نماز پڑھو بانگ گئی پک نماز پڑھو اس نے کہا گس گس پڑھ پت کیا گو نماز اسی یہ جو لفظ اس نے کہا نمازوں سے کیا ہوتا ہے یہ کلمہ کفر ہے کہنے والا فوراں کافر ہو گیا سننے والے نے اگر نہیں پڑا کلمہ سننے والا بھی کافر ہو گیا یاد رہے گی ایک بات اسی طرح دوسری بات ایک آدمی نے کہا خدا ہے اس کے سکھوچن مرنچ حسابن سامنے والے نے کہا تیت کو ساووچت تو جس نے یہ بات کہی تیت کو ساووچت یہ کہنے والا فوراں کافر ہو گیا چاہیے مزاق میں ہی کیوں نہ کہے اس کے پیشے کی ساری نمازیں سارے روزیں ختم یہ مرتد ہو گیا اس کو فوراں کلمہ پڑھنا اگر یہ بھی ہستا رہا اور سننے والے بھی ہستے رہے تو سننے والا بھی کافر ہو جائے اس لئے سننے والے کو بھی چاہیے کلمہ پڑھے اس لئے کہ کفر کی بات سن کر خاموش رہنا اور اس پر راضی رہنا یہ بھی کفر ہے سمن میں آئی نا اب آپ دیکھیں یہ باتیں عام ہیں کہ نہیں ہمارے ہیں عام تو ربیہ الفاظ لوگ بولتے ہیں ایسے حدیث میں آیا ہے جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے من حلف غیر اللہ جو اللہ کی سوا مثلا بوبا کی قسم لالہ کی قسم کٹ کی قسم گھوڑے کی قسم اب تو گھوڑے ختم ہو گئے ٹانگیں ختم ہو گئے پہلے گھوڑے کی قسم کھانے اب گاڑی کی قسم کھانے دکان کی قسم لالہ کی قسم مکان کی قسم اب کوئی نیچوش ان سے نہیں قسم اب کوئی کورتن سے نہیں قسم یہ ہے نا ماں کی قسم باپ کی قسم بیٹے کی قسم دکان کی قسم مکان کی قسم کاروبار کی قسم یہ اللہ کے سوا ہی ہے نا یہ تو اللہ نہیں ہے نئی چیزیں یہ تو غیر اللہ ہی تو جو آدمی اللہ کی سوا کسی مخلوق کی قسم کھائے حدیث میں آئے فقط کفر ابی ما اندل علی محمد اس قسم کھانے والے نے دین محمد کا انکار کر دیا اب دیکھو ہمارے آنکھ قسم بہن کی اور بھائیوں کی قسم جب تک صلاح ہے جو آدمی گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے گاڑی کی قسم کھا رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ گھوڑا اور گاڑی ایسی عظمت رکھتی ہیں جیسی اللہ علماء فرماتے ہیں سچی قسم کھانے سے سچی قسم کھانے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے سچی قسم کھانے سے رزق میں بات بات میں بلا 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 قرآن اس پر یہ جو سچی قسم اگر کھا رہا ہے نا تب بھی رزق میں کیا ہو جائے گی اور اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو پھر ایمانی گیا جھوٹی قسم کھانے والا جھوٹی قسم کو شریعت میں کہا گیا یمین غموس غموس کہتے ہیں ڈوب جانے کو یہ ایسی جھوٹی قسم ایسا گناہ ہے کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی یہ سر سے لے کر پیر تک گناہ کبیرہ کے سمندر میں ڈوب گیا یہ تو قسم کے بارے مطلع ہے سچی اور جھوٹی دوسرا مسئلہ ہے قسم کھائیں تو کس کی مجبوری کی حالت میں جب کوئی آپ کو مجبور کرے اور آپ کو لگے کہ سوائے قسم کے مسئلہ حل نہیں تو وہاں مجبور ہوں تو پھر صرف اللہ کی قسم کھانے والا بعض علماء نے قرآن پاک کی قسم کھانے کی اجازت دی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں قرآن کی قسم کھانا بھی جائز لیکن میں سمجھتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کی قسم کھانے کی اجازت ہے اللہ کی قسم کھانے کی اجازت بھی ہے اور بیت اللہ شریف کی قسم کھانا یا روزہ پاک کی قسم کھانا اس سے احتیاط کرنی ہے کھانا کعبہ کی قسم روزہ پاک کی قسم مسجد نبی کی قسم مسجد حرام کی قسم مکہ مدینہ کی قسم یہ کھانا اس سے احتیاط کرنی ہے اور مخلوق کی قسم کھانے اس سے ایمان چلا جاتا ہے حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے رب کے سوا کسی مخلوق کی قسم کھائی اس نے میرے دین کا انکار کر دیا جس نے اللہ کے رسول کے دین کا انکار کریا وہ کیا بنا کیا حالات ہمارے ہیں جب صبح سے شام تک جھوٹی قسمیں عورت مرد بچے جوان بوڑے سب کھا رہے ہیں جھوٹی بھی اور اللہ کے سوا مخلوق کی بھی تو رحمت کہاں سے ادھرے گی برکتیں کہاں سے آئیں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ تاجر اپنی تجارت دکان پہ بیٹھ کر سچی قسم کھا گر بھی اپنا مال نہ بیچے جھوٹی قسم کھائے گا پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے پھر تو گیا لیکن سچی قسم کھا گر بھی مال نہ بیچے گاہ کچھ کو پوچھتا ہے پوز بانجی کوئی چیز سے تو اب یہ سو روپے کی چیز ہے تو وہ کہے سو کی وہ کہتا ہے قسم کھاؤ تو قسم کیوں کھاؤ تجھے یقین ہے تو لے لے نہیں یقین ہے تو میں کیوں کھاؤ قسم کیا میرا رب اتنا ہلکا ہے کہ میں سو روپے کیلئے اس کی قسم کھاؤ رب کی قسم تو اس وقت کھائیں گے جب جان پر آگئی جان بچانے کا مسئلہ ہے یا میری عزت و عبرو کا مسئلہ ہے یا ایمان کا مسئلہ ہے تو وہاں قسم کھائیں گے تو یہ تین باتیں میں نے آج بتائیں ٹائم پورا ہو گیا آئندہ انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کروں گا تو اپنے ایمان کو بچائیں جس کی وجہ سے ایمان کا جنازہ نکل گیا اللہ میری بھی آپ کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے